لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیش سنوہ ڈاٹ کون اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ والتفاق والسلام والسلام على سید رسول وفاة للانبیاء حسوسا على اصحابه المفتفائی والا آلہ المجتبہ صلاةً تکون لنجاة وسیلتا ولعلوی الدرجات کفیلا اللہم صل على سید الجن والبشر وصل على قائد الہد والبدر وصل على شافع الہمم في الحشر وصل على اجمل البشر واکمل البشر واخیر البشر وصل على هو حی موجود محفوظ مع الجسم والروح في القبر ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وصلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انت حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انت حمید مجید ربی شرح لي صدری ویسر لي أمری بحلو الوقتة من لسانی يفقه قولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمجمئ ذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينفق عن الهواء انهو إلا ضحی روحا علمه شديد القواد من رسیم فاستوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَبَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْهِ اَوْ أَبْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يَا أَيُّهَا وَمَنَّ بِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَبِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَبِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا رَبْ تَرِيْ كَرَمْ قَدْرِ فَيَزْبَازُ هَيْ بندے کو نعاز ہے کہ تُو بندہ نواز ہے بے شارگی کے وقت اپکو ہی شارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے تُو بے نیاز ہے مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ سجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے تیرے محبوب کی خا کے پاس سر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن شاہیے سبز گمبت کے روشن جھروفوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں مجھ کو وہ نور کی انزمن چاہیے حقیقت میں سرور زندگی پایا نہیں کرتے جو اس سے مفتفہ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یا را ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے ابو بکرون اور عثمان ہے در پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول سہرہ میں بھی مردھایا نہیں کرتے ہم فقد سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے چارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر وہ چاند کے تادن دس تارے ہیں صحابہ برادران اہل سنت علیمات محترم بزرگو قابل احترام ساتھیو عزیز موجوانی میری مززہ کے مکرمہ اماؤ کے تانے ہر پہلی دفعہ رادی صدمت جندر حاضری میں اکتساب ہے آئیتا ہے اے اکتماع جامعہ ہم کیا تعلیم الاسلام جہنم بزر احتمام صحابہ امیر تحریف خدام اہل سنت والجمعہ سوائے تنجاب حضرت مولانا عبداللطیق صاحب جل میں دامت پر عقادت مولالیہ دی مجرانی اور سکرس کی اندر منقل ہو رہا ہے حضرت دامت پر عقادت مولالیہ تشریف بیائے ہوئے ہیں انہا دا تفصیلی بیان ہوئے گا انہا دے حکم دی تانید اندر قادی صدمت دے اندر حاضر ہوئے ہیں زیادہ وقت چوادے اور حضرت دے برمیان حائل نیروں مانگا دو چار گلنا حضرت دے حکم دے مطابق صدی صدمت دے اندر عرض کرنیاں اگر مرازگی محسوس نہ فرماؤ کہ قریب قریب ہو جاؤ بالخصوص میرے انہوں جوان دوست جنہوں خدا تعالیٰ نے جوانیاں دی دیتی ہیں نے تو او دیوار بن عال تیک لاکھے اپنی جوانی دا مذاہ قرآن دن پہ جزاک اللہ الحمدللہ سم الحمدللہ حسیث سارے اہل السنت والجماعات حسیث سارے ذرا اسی آوازنا میرا اے معمول ہے میں تقریر تلہ نہیں کردہ نال صادقوں نے بھی ٹھوڑی ٹھوڑی تقریر کرامنگا تاکہ منوئی اتمنان روے کے ٹانوں میری گل سمجھا رہی اسی کہو نا ذرا اسی آوازنا صادقوں نے ٹھوڑی ٹھوڑی کی طور اسی آوازنا تقریر سبراؤ نہیں دراؤ نہیں اہل سنت والجماعات تا سرقہ ہی الحمدللہ او فرقہ او جماعت جنہو خدا دیالتی پیغمبر نے جنمتی سرقہ کرا جئی خدا دے پیغمبر نے صحابہ دے سم نے بیان فرمایا میرے صحابہ میرے تو پہلے یہودیاں دے اندر 71 شرقے پیدا ہوئے عیسائیاں دے اندر 72 شرقے پیدا ہوئے تو میری امت دے اندر 70 شرقے پیدا ہوئے میری امت دے اندر کلہم سننا سارے جہننی ہوں گے اللہ ملت الواحدہ صرف ایک شرقہ جنتی ہوئے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ شرقہ جنتی ہوئے گا تیرا ہوئے گا فرمایا ہوا اہل السنت والجماع تیرا شرقہ ہوئے گا ذرا اس کی آوازنا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ اہل السنت والجماع دے شرقے بھی تہچان کی ہوئے گی فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی تیرے میرے تیرے میرے صحابہ دے طریقے پہ چل دے ہونگے اوہ اہل السنت والجماع ہونگے جنہ میرا طریقہ چھر دیتا اوہ بھی اہل السنت والجماع نہیں تیرے میرے صحابہ دے طریقہ چھر دیتا اوہ بھی اہل السنت والجماع خدا دے تیغمبر نے جنتی سرقے دا نامی دا ستا تے پہ چان دی نامی دا ستا تے ذرا اچھی آوازنا قرآن مقدس دے اندر خدا بندے کائنات نے فرمایا یومت بیعظ بوجوہ و تس وقت بوجوہ میدان محشر دے اندر ایک دن اوہ بھی ہووے گا جتے ساری انسانیت اکتھی ہووے گی تے کچھ لوکان دے چہرے سفید ہونگے تے کچھ لوکان دے چہرے کالے صحابہ نے عرض کی تیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ چتے چہرے والے جنہ بھی چہرے دے اتے نور وستہ ہووے گا اوہ کون لوگ ہونگے خدا دے تیغمبر نے فرمایا ہم اہل السنت والجماع اوہ اہل السنت والجماعات ہونگے جنہ بھی چہرے دے اتے نور ہووے گا صحابہ نے عرض کی تیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ لوگ جنہ بھی چہرے میدان محجر کے اندر کالے ہونگے اوہ کون ہونگے فرمایا ہم اہل الجدہ اور دلتی لوگ ہونگے جنہ بھی میرے تو بعد میرے دین دے اندر نمیہ نمیہ چیزہ دین دے اندر شامل کر کے میری امت نو گمراہ کرنگی کوشش کرنگے سفید چہرے والے لوگ سننی کالے چہرے والے لوگ میرا اچھی آواز نال اور اچھی آواز نال اہل تے خدا نے فیصلہ فرما دیتا یو میں تب یزو وجو ہوں و تسو ازو وجو ہوں کچھ لوگ کاندے چہرے کالے ہونگے کچھ لوگ کاندے چہرے سفید ہونگے خدا دے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا اوہ چھتے چہرے والے لوگ اوہ نورانی چہرے والے لوگ اہل سنت والجماعت ہونگے اوہ کالے چہرے والے لوگ اہل دیتا ہونگے خدا دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ میدان محجر دے اندر میں ہوں دے سکو سر دے اپنے امتیاں نو پانی پلا رہا ہوں منگا ایک جماعت آئے گی اوہ میرے والد دور دے ہونگے فریصے انہوں مار مار کے جہنم ملدے جاندے ہونگے میں فریصے انہوں ہوا کھانگا فریصے ہو اے تے میں نو انج لگ دا ہے جو میں میری امت دے افراد نے تُسیے نہ نمار مار کے جہنم ملدے ہوں لے جاندے ہو فریصے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہے تے تواڑی امت کلمہ تے تواڑی پر دے سن تواڑے نال محبت دا دعویٰ بھی کر دے سن تواڑے نال اس دا دعویٰ بھی کر دے سن لیکن تواڑے تو بعد تواڑے دین دے اندر شامل کر کے تواڑے دین دا حلیہ بھی دار کے رکھ لتا خدا بے پیغمبر نے فرمایا میں اونا فریصے انہوں ہوا کھانگا لے جاؤ لے جو اے جنم والے جنمت بے مطحیت درہ اچھی آواز نا اسی کہو نا درہ اچھی آواز نا فخر ہے اس چیز پہ کیونہ ہو بے فخر جس فرقن خدا دا پیغمبر جنتی آکھے تو اس فرقن دندر شامل ہون پہ تیرا مسلمان فخر محسوس نہیں کرے گا لیکن اہل سنت والجماعت صرف اسی نا دئینا یا عمل بے اعتبارنل بھی اہل سنت والجماعت بننا چاہید ہے عقیدے بے اعتبارنل بھی اہل سنت والجماعت بننا چاہید ہے یا کوئی نہ عمل بے اعتبارنل بھی اہل سنت والجماعت بننا چاہید ہے کہ کوئی کیوں بھائی بننا چاہید ہے اس واسطے کے عمل پہ عقیدہ اہل سنت والجماعت والا ہوگے گا کہ اہل سنت والجماعت ہوں گے کہ یہ عمل پہ عقیدہ اہل سنت والجماعت والا نہیں کہ پھر نام اہل سنت والجماعت پہ ہواں گے پر خدا بے پیغمبر بے پیسرے بے مطابق اپنی اہل سنت والجماعت نہیں ہوں ان اہل سنت والجماعت بے عقیبے کی میں چوری دیر زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لماں گا چوری دیر میں اس سے موجود ہوتے دو شار جلال عرض کرنیہ میں خدا کن میں نے ذرا اس کی آباز نہ پہلو ملو اے دستو خدا ہے سارے اندھا ایمان ہے کتے کسے دیکھیا خدا نے ذرا اس کی آباز نہ لیں سارڈے لیسیوں کسے نے خدا نو دیکھیا ہوئے ایمان ہے کہ خدا ہے ہے کتے خدا ہم نے کائنات میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ سَأَلَكَ عِبَادِ سَأَلَكَ عِبَادِ فکانہ کے دستے ہو اے میرے پیغمبر جدو میرے بندے میرے بارے بے سوال کرن خدا کچھے دے ہو نا نو دستے ہو فَإِن ہی قریب میں تو آدھے درہتی آواز نہ میں تو آدھے بالکل ہورتی آواز نہ یا اللہ کننکو قریب اے سارے میرے قریب بیٹھے میں میں نوتے سن دینا بھی قریب جیلم بھی قریب یا اللہ تُو کننکو قریب فرمایا نحن اقرب الیہ من حب مل ورید میں چھا رکھ کنی زیادہ دھا رکھ کنی زیادہ دھور کسے مقام پہ جان واسکے تنو قدم پٹنا پوے گا سکرایا خرچ کرنا پوے گا کسے نو آواز دین واسکے تنو زبان ہلا نہیں پوے گی میرے آبندیاں میرے کل آن واسکے تنو قدم پٹن دی ضرورت کوئی نہیں میں نو بلان واسکے تنو زبان ہلا دی ضرورت کوئی نہیں تنو اپنے دل دے اندر بھی میں نو پکارے ساری کائنات میں پکاریا میں ہر ایک دی پکار سنی دیتے ہر ایک دیا پر یادہ پوریاں دیتی تیا میرے بندیا میں نو پکار میں تیریا پکارا سننا تے جواب دی ذرا اٹھی آوازنا اور اٹھی آوازنا یادنا رہنا سا دے قریبے پر نظر سا دشارتوں بھی زیادہ قریب پر نظر میرے بندیا میری سننا تے میں ایس دنیا دے اندر کسے نو نظر نہیں ہوں دا جا یقین ناوے پہ میرے قریب کو لو پچھلے پور پہاڑ دے اٹھے آکے میرا قریب پر یادہ کردہ پہاڑ دے آ یا اللہ جے میرے نل پور پہاڑ دے اٹھے کلام کر سکتے میں نو اپنا دیدار کیوں نہیں کرا سکتا میرا قریب پور پہاڑ دے اٹھے پر یادہ کردہ رہا یا اللہ میں تے نو بیکھنا ہے پر میں اپنے قریب نو بھی جواب دے میرے قریب تمہیں نو بیکھ سکتا ذرا اٹھی آوازنا بھور اٹھی آوازنا اے میرے قریب میں تور پہاڑ دے اٹھے تیرے نل کلام تے سکتے میں پر تُو میں نو بیکھ سکتا یا اللہ تیرا قریب تور پہاڑ دے گیا تُو اپنے قریب دے نال تور پہاڑ دے اٹھے اگر کلام کر سکتا اپنے پیغمبر دے نال اپنے محبوب دے نال مکہ دیا جلیہ دے اندر کلام چونی سے کر سکتا خانہ کعبہ دے اندر اپنے محبوب دے نال کلام چونی سے کر سکتا فرمایا میرے ابندیا اس وقت سے میں اپنے قریب دے نال کلام کیتا اور میرے قلعہ پر یاد کر دا رہا یا اللہ میں تینوں دیکھنا نہیں ہے پر میں اپنے قریب نو اپنا دیدار نہیں کرایا لے گنجی دوں میرے محبوب نال میرا دل کیتا میں اپنے محبوب دے نال کلام کرا میں اپنے محبوب نو اپنے سول بلا لیا اس وقت سے کہ میں پسند نہ کیتا میں اپنے محبوب دے نال اس کلام تے کردہ ہوا پر میرا محبوب اس کلام دے وقت میں نو بیندہ نہ ہوئے میں اپنے محبوب نو اپنے کول میراج بیرات اپنے کول بلا لیا تاکہ میں محبوب دے نالت جنہ دی کردہ ہوا تے محبوب میں نو بیندہ دی ہوئے بیدار ہویا خدا دے پیغمبر نو خدا دا بیدار ہویا ذرا اسی آواز نا اور اسی آواز نا ایمان ہے قلیم دے نال خدا نے صرف کلام کیتا تے محبوب دے نال خدا نے کلام بھی کیتا تے بیدار بھی کرایا ایمان ہے یا اللہ اپنا بیدار کرایا اپنے محبوب نو مکتے جبریل نو پہے تے اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا یا اللہ پر جیدو بیدار کران دا وقت آیا ستر ہزار پردے درمیان پھیر بھی رکھ دیتے یا اللہ مکتےوں کول بلا کے پھیر اے پردے درمیان دے اندر رکھن دیا ضرورتہ کیا بیدار ہویا ستر ہزار پردے دے کیوں بھائی بیدار ہویا ستر ہزار پردے دے خدا نو دیکھتیا پر درمیان چی پردے کنے سن ذرا اسی آواز نا یا اللہ مکتے تو بلایا پھیل آسمان تو اٹھتے دوسرے تو تیسرے تو ستویں تو سترہ پر منتحا تو اٹھتے پھر جس وقت بیدار دا وقت آیا تو درمیان ایک پھیر ستر ہزار پردے اے بھی کی ضرورت کی برمایا میرے بندے آئے سواسے کہ تُو کدرے غلط فامی بھی اندر پیدا نہ ہو جائیں غلط فامی بھی اندر مبتلا نہ ہو جائیں کدے تیرے دل بھی اندر ایک خیال پیدا نہ ہو جائیں عرشتے جو مصطبی تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر آیا مصطفی ہو کر کدے تیرے دل جندر ایک خیال پیدا نہ ہو جائیں کہ خدا تے نبی جندر پھرچی کوئی نہیں خدا تے نبی جندر ہے کہ کوئی نہیں ذرا اچھی آواز نا پھور اچھی آواز نا میں اسواسے پھے پردے بھی رکھ لے کدے تیرے دل بھی اندر ایک شبہ پیدا نہ ہو جائیں جیدوں آسمانہ تے جاندہ ہے کہ خدا بن جاندہ ہے جیدوں مزکے دے اندر آن بیتے مصطفی بن جاندہ ہے تیرے دل بھی اندر ایک شبہ پیدا نہ ہو جائیں خدا تے نبی دے اندر پھرچ کوئی نہیں اے شبہ نو دور کرنواستے میں اس رات لیے نیا عظمتاں دے کے اپنے پول بلا کے درمیان دے اندر اے پردے خدا پہ ایمان ہے کتھے خدا کتھے ذرا اچھی آواز نہ اور اچھی آواز نہ سادے کول خدا موجود حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دو مریدانو بلایا دوانو ایک ایک مرغہ دکھا دوانو آکھا جاؤ اینہ مرغیاں نو اوکھے زبہ کر کے آو جسے توانو دیکھنوالا سوئی ماں ہوگی ایک مرید کیا تھوڑی دیر تو بعد مرغہ زبہ کر لیا کافی دیر گزر گئی دوسرا مرید نہیں آیا کافی دیر گزر گئی کافی دیر تو بعد دوسرا مرید آیا تھے مرغہ ان کے کچھے لایا زبہ نہیں کیسا شاکھ میں پوچھے آ پہلے کولوں تو انہوں کچھے زبہ کیتا ہے میں کیا تھی جتھے بیکھنوالا کوئی نہ ہوگی انہیں کیا جی حضرت میں پہاڑ دے اندر جا کے ایسے مقام تھے جتھے چاروں طرف کوئی چیز نظر نہیں تھی کوئی آدمی نہیں تھی کوئی اور چیز نہیں تھی میں وہ تینوں زبہ کر کے لیا ہے دوسرے مرید کو لوگ پوچھا بھئی پوچھے کیوں زبہ نہیں کر کے لیایا اس نے کیا حضرت میں ساریاں جگہ پھر شریعہ پھر منو کوئی آسی جگہ نہیں ملی جسے خدا منو نہیں تھی رہندا جسے خدا منو ہر مقام سے منو خدا دیکھنوالا تھی ایسے واسطہ خدا بندے کائنات میں فرمایا میرے بندیاں جو گناہ کرنے میری نافرمانی کرنیاں میری زمین کھڑ دے میرے آسمان پہ چھلے نکل جا اس مقام پہ چلا جا جسے میں تینوں بیندانا ہوں کریں میری نافرمانی کہ میری نیاں کھاندے سامنے اور پہوڑی نافرمانی پہوڑی نیاں کھاندے سامنے نہیں کردہ قانون کی نافرمانی قانون کی نیاں کھاندے سامنے نہیں کردہ مستاد کی نافرمانی مستاد کی نیاں کھاندے سامنے نہیں کردہ کہ میری نافرمانی ہر جگہ میرے سم نے کری جانا ہے میچے خدا ہمیں کائنات احساس دلا رہے ہیں کیو دا در ہے کہ کوئی نہ کیو دے در تو کیو دے سم نے بچہ غلطی نہیں کردہ استاد دے در تو استاد دے سم نے بچہ غلطی نہیں کردہ اج خدا دا در انہیں بھی دے لے چکوئی ہی جنہ کیو دا جنہ استاد دا پتہ بھی ہے ایمان ہے کہ جس مقام پہ میں ہم آتے خدا بھی موجود ہے ناظرمانی بھی خدا بھی کرنا پیا خدا بندہ بھی یہ پیا پھر خدا چھوڑے چھوڑے وقت سے تو بعد زلزلے دے چھٹکے دے کے سمجھانا بھی یہ پیا زلزلے جنہیں خدا بندے کائنات وہ چھٹکے میں بندیا سمجھ جا اوہ چھٹکے دے پر لے جس چھٹکے تو بعد تیرے لازتے توبہ دے برنازے بند ہو جان اوہ چھٹکے میں نمو سمجھ جا لیکن بندہ پھر بھی نہ سمجھے تستو بڑی قیلت بختی اتنا شبید زلزلہ سا اسے سادہ وقت خدا بندے کائنات میں سانوم اس تو بعد اپنے گناہ دے توبہ دیت کو فیت بھی تھی خدا بندے کائنات سادہ اعمال دے اصلاح فرمائے سمارت کی کردے ایسا کہ سادہ خدا تے ایمان ہے خدا تے کی ایمان ہے کہ خدا ہے خدا کنے خدا نے ذرا اچھی آواز نہ لے اور اچھی آواز نہ لے ایک طبقہ دنیا تے ایسا ہے جنہ دا ایمان ہے کہ خدا کوئی نہیں میرے آن دے نے خدا سوالے بچوں تعلیم یافتہ حضرات صحیح جانبے ہوں گے آج تو چند سال پہلے روس میں وزیر آزم میں ایک بیان دیتا سی جس وقت اس دے خلابات جرے نے خلابی اندر گئے فضاء دے اندر کہ وہ واپس آئے کہ اس وقت اس دے بیان دیتا سی کہ مسلمان جس خدا نو مندے نے سادہ حوابات جرے نے فضاء دے اندر مسلمانہ دے خدا نو پلاش کر دے رہنے پر کدرے نہیں لبا سادہ حوابات خدا نو پلاش کر دے رہنے خدا انہ دے ایمان کیے کہ خدا کوئی کہ زمین اپنے آپی بن گئی اپنے آپی آشتہ 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 فنا ہو جائے گی نہ انہوں کوئی بنان والا ہے نہ چلان والا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہ دہریہ بن آل مناظرہ ہو گیا ایک دہریہ نے کیا خدا کوئی نہیں مناظرہ دے وقت تیہ ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مناظرہ دے وقت پہ تھوڑے جہاں دیرنال پہنچے اس دہریہ نے بڑا شور پایا کہ مسلمان سے واضح دے بڑے پسکے ہندے نے تو مسلمانہ دے امام ہو کے کہ تو دیرنال آئے باہر اخلافی کی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل بل اے ہوئی کہ میں مناظرے پہ اون واسطے تیار ساں رفتے دے اندر دریار تھی دریار دے اتھے نہ تھے کوئی پولزی نہ ہی اتھے کوئی کشتی تھی میں دریار دے کنارے کے کھڑا ہو گیا میں بینڈا تھی ہوں کہ ایک درخت میرے سامنے خود بخود بشکت گیا وہ جو تختے بن گیا میرے ذہن دیاں ذہن دیاں انہوں بنان والا بھی کوئی نہیں کشتی بن گئی وہ کشتی اپنے آپ چل کے میرے کول آگئی میں کشتی دے بچ بہ گیا وہ کشتی نے انہوں تیرے کول لے آئی ایک سے وہ بینڈی میں کیا انان تھا تو رہا دماغ سے نہیں خراب ہو گیا ایک درخت تو خود بخود بغیر کسے کٹن والے تو کٹ کی نہیں گیا بغیر کسے تختے بنان والے تو تختے بن کی نہیں گئے اور بغیر کسی کشتی بنانوالے تو کشتی بن کی نہیں جائی امام نے فرمایا دماغ میرا خراب نہیں دماغ میرا خراب ہے یہ ایک درخت خود بخود نہیں کر چھکڑا یہ ایک کشتی خود بخود نہیں کر چھکڑا رفتے لے اندر بریاد ہی بریاد ہے اٹھے نہ تھے کوئی پولیسی نہ ہی اٹھے کوئی کشتی بھی میں بریاد ہے کنارے سے کھڑا ہو گیا میں بیندہ چنیاں تھے ایک درخت میرے سامنے خود بخود کٹ گیا کوئی تختی بن گیا میرے بیندیاں بیندیاں انہوں بنانوالا بھی کوئی نہیں کشتی بن گئی ایک کشتی اپنے آپ چل کے میرے کول آگئی میں کشتی دے بھی بھی گیا ایک کشتی میں نے تیرے کول لے آئی ایک سے اور بیدی نے کیا امام تھا توڑا دماغ تنی خراب ہو گیا ایک درخت تو خود بخود بغیر کسے کٹن والے تو کٹ کی نہیں گیا بغیر کسے تختی بنانوالے تو تختی بن کی نہیں گئی اور بغیر کسی تشتی بنان والے تو تشتی بن کی نہیں گئی امام نے فرمایا دماغ میرا خراب نہیں دماغ تیرا خراب ہے جی ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکرا جی ایک تشتی خود بخود نہیں بن سکرا تو ایک تشتی بغیر کسی بنان والے تو نہیں بن سکرا دماغ میرا خراب نہیں دماغ تیرا خراب ہے ایک تشتی بغیر کسی بنان والے تو نہیں بن سکرا دماغ میرا خراب نہیں دماغ تیرا خراب ہے ایک تشتی بغیر کائنات ایٹی وڈی زنین انہیں وڈے وڈے پہاک انہیں وڈے وڈے سمندر تدرخت اس سارے بغیر کیسے بنانوالے تو بن گئے دودھی اکل وشتے گل آگئی سہرہ میں کی جگ چک دودھ لیا گیا وہ بالچیس دودھ لیا ہے فرمایا ایس دودھ کے اندر مکھن ہے وہ کینگا جی ہے فرمایا با سکتے فرمایا با سننو بخواد دودھ لیچو مکھن کی ٹھے وہ کینگا جی ہے سہلے اسنو رڑکنا پوے گا رڑکانگے پھر ایلے لیچو مکھن نکلے گا فرمایا جی ایک دودھ لیچو مکھن بغیر دیکھو تیرا یقین ہے کہ کیا سائنات دندر بغیر خدا میں دیکھو تیرا یقین نہیں بن بغیر پھر وہ کینگا جی چلو اے پہ مان لیا ہے ارے دسو کیری جزہ سے فرمایا میں نو دس اے مکھن دودھ کے کیرے حصے سے وہ کینگا جی سارے دودھ دے اندر فرمایا پھر خدا بھی ساری خدای دے اندر یہ تو ایک بالتی دودھ دے اندر مکھن دی تاجین نہیں کر سکتا تب مکھن دودھ کے چلے حصے دے اندر فرمایا پھر خدا دی تاجین نہیں نکر خدا دی خدا ہاری خدا ہی دے اندر موکن ایک بغور آدمی آگیا اہو جی پاگل دنیا پہ لگے پھر دے تو کہنا گا جی امام صاحب تسیہ اندر کہ جہنم کے اندر اگ بلدی تھی کیونکہ توڑا بھی امان ہے کہ کوئی ہے جہنم کے اندر کافران واسطے نافرمانا واسطے خدا نے اگ رکھی کہنا گا جی تو اگر امان لے رہے کہ شیطان بھی اگدہ بنے ہیں کہ تسیہ اندر شیطان اگدہ بھی سجائے گا کہ والا اگد پہ اگد کنے اثر کرے گی اگلی اگل کنے سارے گی امام صاحب نے ایٹکٹی پہ رکھ کے ماریو بے سر دلے کہنا گئی میرے سوالدہ جواب ہے فرمایا ہاں کہنا گئے تسیہ فرمایا تو کادہ بنے ہیں انہیں کیا جی مٹیڑا انہیں کیا اعتقادی بنیں گی کہنا گئے مٹیڑی فرمایا جنہیں مٹی نے مٹی کے اثر کی کہنے آگل پہ آگلی اثر کرے گی جنہیں مٹی نے مٹی کے اثر کیتا ہے انہیں آگل پہ آگل بھی اثر کرے گی پھر دنیا دا اٹھے ایک طبقہ ایسا ہے جیرے چیندے میں خدا جرا اچھی آواز نا خدا نمرود کہنا گا میں خدا سرون کہنا گا میں خدا اور اے ہو جو پاگل پیدا ہوئے کہنا گے میں خدا ایک اور طبقہ آیا کہنا گے صح inflamہ کینakinہ خدا ہزاروں خدا خواندہ خدا ہوئے بی بی دا ہوئے کیہ دا ہوئے مہ دا ہوئے بیٹے دا ہوئے بیٹی دا ہوئے برآگ دا ہوئے پہن دا ہوئے ایک فرزے اندر سوے خدا تو کہنا ایک نہیں ایک طبقہ کی کہنا کہا خدا ہے ہی نہیں دوسرا کی کہنا کہا ایک نہیں مجھرے چین مکہ میں کعبات اللہ دنبر کنے خدا رکھتے ہیں انہیں دو چار مندر سے اندر دو چار گنات ہو جائیں اگر تمجھ آیا مجھرے چین مکہ میں کعبات اللہ دنبر سین فیس سب سے خدا رکھے ہم کہ کراندے رکھے جیدے خدا سنو بکھے کراندے اندر بکھرے من خدا وندے چائنات میں مسلمانا نو اہل سنت والجماعت نو کیا چیدہ دیتا فرمایا خدا ہے انکار نہ کرے خدا ہے انکار کہ ہے ابھی لا الہ الا اللہ سننے خدا جنا اٹھتی آواز نال ہیوی پر ہیوی جنا اٹھتی آواز نال لا الہ الا اللہ خدا ہیوی پر ہیوی ایک اوڈے نال کوئی شریق نہ اوڈی ذات بے اندر نہ اوڈی صفتہ بے اندر وقالت الیہود ازیر نبر اللہ وقالت النصارا نسیح ابن اللہ یہودیاں نیا کیا ازیر خدا دا پتر عیسائیاں نیا کیا ایسا خدا دے پتر فرمایا قل اے میرے پیغمبر اعلان فرما دے اللہ جنا ایسی آواز نال اللہ بے نیاد نہ اوڈے وشیوں کو اشیئے اندر نہ اوڈے وشیوں کو اشیئے اندر نہ ہو ساکت ہے نہ اوہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا نہ اوہ آپ کسے وچوں نہ اوہ دے ماں باپ نہ اوہ دے تیو پیدا ایمان اے یہ ہے اے ایمان ہے نا اے اہل سنت والجماعت بھی تہتان ہے ہوں خدا بندے کائنات پر ماندے ہیں میرے بندیا جس طرح میری ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ایسے طرح میری اسکتہ کے اندر بھی کوئی شریک ہے مجری کی نے مکہ کو لوں جو پچھے جاندہ سی نہ قرآن کہنگا جو انا کiseen کالو پچھے جاندہ سی تانویں پیدا کین نے کیسا دیاں دے سان اللہ نے جو آپ دیندے سان کہ جو پچھے جاندہ سی رزق کون دیں دے دے دیانا دے سان اللہ جو پچھے جاندہ سی کہ آسمان دے اوپے اے سورج کے چننو کون چلاندے دے دے سان اللہ کہ صدہ آبت پر بھی عبادت پہ سجدے گھا عن دے کہ کیوں کر دے پیدا کرنے والا اللہ رزق دین والا اللہ ایک دورہ اتشان اتشان والا اللہ پھر سجدے غیرہ دے سامنے ایک کیوں کر دے انتو بغیر رب نہیں لبدا انتو بغیر رب نہیں لبدا ہم دوسرے پاس خدا آگے پیغمبر و صحابہ دربارے رسالت کے اندر آگے یا رسول اللہ پھر سلاللہاللہ دربار کے اندر گئے ہوتے جا کے لوکا Family دیکھے لوک اپنے باب شامہ دے سامنے چھتے کر کے اپنے باب شامہ دیاں تاغیمہ کر دے یا رسول اللہ ساڑے باب سے تواڑے تو وردہ بادشاہ کوئی نہیں سانو بھی اجازت پہ دیونا اسی طرح سم نے سجدہ کر کے سوالی تاغیم کریے فرمایا میرا صحابہ جسیر کل روکن واسکے خدا نے منو دنیا پہ دیا اور دیئے اجازتہ میں اپنے صحابہ نو چنے بے سچنا واللہ بھی نفس محمد انبیاء دیہی منو ازاد کی قسمیں دیگے قبضے بھی اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے اگر خدا تو سرا کسے غیر نو صجدہ جہز ہندہ میں دیگی نو حکم دینڈا خامن بے سامن سجدہ کرے میں دیگی نو حکم دینڈا خامن بے سامنے لیکن خدا نے منو نہ فرمایا خدا تو سرا کسے غیر دے سامنے سجدہ جہز نہیں جہ خدا دے سامنے خدا تو سرا غیر دے سم نے سجدہ جید ہندہ کہ پوری کائنات کے اندر خدا دے محبوب تو بعد اس قابل اور کوئی نہیں تھی میرے سجدہ کلے واسطے ہندہ جنا اس کی آواز نال کلے واسطے اور اس کی آواز نال لیکن خدا دا تغمبر اپنے صحابہ لو روک رہا ہے میرے صحابہ کہ سجدہ خدا دا حق کے خدا تو صبح کسے غیر نہیں سجدہ نہیں کرنا ہم صحابہ سجدہ پہ در کنار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائیم جس وقت خدا دا پیغمبر آوے مجلس کے اندر صحابہ فرما دے نے سادہ دل کردہ سی اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنے پیغمبر کا استقبال پر لے لیکن خدا دے پیغمبر نے منع فرمایا میرے صحابہ جس وقت میں آمہ کے کھڑے ہو کے میرا استقبال بھی نہ کریں خدا کے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو کھڑے ہو کے استقبال کرن تو بھی منع فرمایا جہاں پیغمبر اپنے صحابہ نو کھڑے ہو کے استقبال کرن دی اجازت نہیں دیں دا وہ اپنے صحابہ نو اپنے صحابہ نو جہاں پیغمبر کیوں گے کہ سادہ اہل سنت والجماعت دا حقیدہ پہ ایمان کیے کہ خدا ہے اور ہے بھی خدا کوئی شریف نہیں نہ ذات دے اندر نہ سستان دے اندر پیدا کرن والا کون رزق دین والا کون تی پتر دین والا کون جنہوں چاہے پتر دے وے جنہوں چاہے پینہ دے وے جنہوں چاہے دونے دے وے انہوں کو ہے پسن والا خدا اندے کائنات پراندے نے میرے ابن دیا احسار یا ستہ میریا اگر کسے کو نہ خطا ہو جائے میرے دروازے پہ آوے آ میرے آدم کو لو پچھلے میرے آدم کو لو خطا نہ ہو گئی یا میرے بربار دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا ربنا ظلمنا انفوسنا وعلن توفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یا اللہ میرے کو لو خطا ہو گئی تیرا کچھ نہیں بھی گاڑیا بھگریا بھی میرا اپنا یا اللہ جے تُو میری توبہ قبول نہ کی تھی جے تُو میری خطا معاف نہ کی تھی میں تے مکسان اٹھان والے آنچوں ہو جاوانگا آدم کی بے کھولو مانگے جرا اسی آوازنا میرے آبندیا میرا یونس مجھلی دے پیٹھ دے اندر بھی دیکھ لے میرا ذکر کردہ پیالا ایلہ اللہ انتہ سبحانتہ انی انتو من الظالمین خدا جا پیغمبر مجھلی بے پیٹھ دنبر بھی چینو پکارے ذرا اسی آوازنا اور اسی آوازنا اے میرے آبندیا دیس میرا ذکریا مہراب جندر کھڑا ہو کے میرا ذکریا مہراب جندر کھڑا ہو کے نماز کی حالت پی اندر قیام کی حالت پی اندر میرے سم میں کھڑا ہو گیا یا اللہ آج میں مریم دے حجرے دے اندر گیا باروں تالہ لا کے گیا ساں لیکن بھی دوں اندر گیا مریم دے کول پھل پروٹ پے ہوئے میں میں حران ہو گیا باروں تے تالہ لا کے گیا ساں دروازے بند سن روشندان بند سن اے پروٹ مریم باستے آہ کچھ ہوں گئے میں مریم کو لو پتیا اے مریم دس اے پروٹ کچھ ہوں آگئے میں تے دروازے بند کر کے گیا ساں مریم نے جواب دیتا اے چچا اے پی آسمانہ تو خدا بندے چائنات میں میرے واسطے پھے گئے اے زکریہ خدا دے دروازے اندر کھڑا ہو گیا یا اللہ یہ بند دروازیاں دے وچوں مریم نو بے موس میں پھال دے سکنائے میں نو بڑا پے بے اندر اولادہ کیوں نہیں دے سکنا خدا دا پیغمبر اولاد کبے کولو منگے ذرا اسی آواز نہ اور اسی آواز نہ خدا دا پیغمبر قیام دی حالت کے اندر خدا دے دروازے اندر کھڑا ہو کے دعا ماں کردہ پہ یا اللہ میں نو بھی تے پتر دے دے ٹھیک میں بڑا ہو گیا جوانی دے اندر پتر دے انوالا بڑا پہ بے اندر اولادہ دین والا تauft اے پک پدرتہ تیرے ہاتھ بے اندر میں جوانی دے اندر بھی کوئی ہورڑ ڈالان vocês کودھ کا سے بڑا پہ بے آم garant کیوں نہیں دے سکنا کہ جوانے ہوںاں اولاد دے سکنا ہیں میں بڑا فردuges لے اندر تیرے برباد اندر کھڑا ہو کے تیرے کلوں اولاد منگنا پیا خداوند كائنات میں فرمایا جبریل لبائی کا یا رب جلیل جا جا کہ میرے ذکریہ نو بشارتاں دے دے اے میرے ذکریہ اصا تنو پتر دیاں بشارتاں دے دیتیاں تیرے خارفونی جہیہ پیدا ہو رہے گا عزمتان والا پیغمبر جسی پتر دیاں بشارتاں دے دیتیاں تو پتر بھی او جدا ناوی اصا آپ رکھ دیتاں میرے ابن دیاں میرے سارے پیغمبر میرے کولوں منگ دے رہے یہ مشکل وقت جوتے میرے محبوب نو بھی ضرور تھا پہیاں جا کہ دیکھ پدر دیتر جنین دے اندر میرا پیغمبر اپنے خیمے دے اندر سجدے دی حالت دے اندر رو رو کے گر گرہ گر گرہ کے میرے کولوں دعاں کردہ پہ آئے مولا کریمہ اپنی چودہ سال بھی کمائی لے کے مکہ والیاں دے پتھر کھا کے مکہ والیاں دے تانے سن کے مکہ والیاں دے گالاں سن کے مکہ چھڑکے سودہ سال بھی کمائی لے کے تیرے دربار دے اندر آنیاں مولا کریم کیا یہ اینا تنسو تیرا مسلمانہ نے شکست ہو گئی کہ کیا مدین اکندہ تک تیری تو ہی بے بنکے بجان والا کوئی نہیں ہو رہے گا کون ہے منگن والا خدا دا پیغمبر کہ تیرے کولوں تیرا اسی آواز نا اور اسی آواز نا یہ انا کی بے توہید کردہ جا ابراہیم جا کے انا خدا منو بازار جنبر بیٹیا کنو بیٹیا ذرا اچھی آواز نا کنو بیٹیا کتھے بیٹیا ابراہیم حرار ہو جب باپ بے چہرے والوے اندائے اببادی میں نو سمجھ نہیں آن دی جیلے خدا بازار جنبر دیکھ دے ہونگے وہ مشکل کشانیاں کی کرنگے جس خدا نو پیسے دے کے خرید کے کار لے جانے ہو خدا کشکل کشانیاں کی کرے گا برادر کہنے میں نا دیکھا جا جائے کے نا خدا منو قوم بے مشکل کشاناں نو اور ابراہیم علیہ السلام تدلیغ بھی کر دے پہنے قوم کے اثر نہیں ہو رہا قوم ملے لیتے چلی گئی ابراہیم علیہ السلام قوم بے عبادت خانے دے اندر قوم بے خدا کھڑے نے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ دے اندر ہتھوڑا لیا کسے خدا بے اللہ تو تور دیتی کسے دی باں تور دیتی کسے دا نکور دیتا کسے دا سر لا دیتا کسے دا کن لا دیتا کسے دا ہتھ تور دیتا کسے دا بازی تور دیتا سارے خدا مہ دے حلیے بگار کے تے ہتھوڑا بدے خدا بے مونڈے تے بدے خدا بے مونڈے تے آپ چلے گے قوم جس وقت آئی اپنے عبادت خانے دے اندر دیتیا خدا مہ دے نسکل کشاما آدھر دا بے تا ابراہیم اولی جانچے گرکتار کر لو سادے خدا مہ دا حشر کنوالا اوہوی ہو سکتا پوری اس میں جانت ابراہیم علیہ السلام جرکتار کر لیا اے ابراہیم سادے خدا مہ دے حلیت تم دیدارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جواب اتنا ہتھوڑا دیکھو ہتھوڑے گروپلہ چیر میں انتے ہو کھڑائے جیدے نونے دے ہتھوڑا اولے کولوں پچھو قوم نے سر چکھا لے کہنے کہ ابراہیم ہوتے جواب دے سکتا ہوتے جواب دے سکتا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اولی جواب دے سکتے اہنا کولو پچھلے گی تاہوڑے خدا پہ مشکل کشام قوم نے سر چکھا لے کہ کہنے گا ابراہیم جواب دے سکتے ابراہیم سی ناتان کے کھڑا ہو گیا فرمایا اے میری انی قوم اے میری جاہل قوم جیدے خدا اپنے آپ نوٹنیا پہ لونیا ہوں تو بچا نہیں سکتے او خدا تو آگیا مشکل کشاہیاں کی کرنے محمد جید سبا خدا بھی توحید ہے خدا ہے چاہوں جی کنے جو اتھی آواز نا خدا ایک خدا کوئی شریک نہ اوزی ذات دے اندر بیماریاں کون دیں دا ہے والا کون کر دا ہے جتاندہ کون ہے کہ حراندہ کون ہے پر سادہ عقیدہ توحید بڑا وقت رہا ہے تو رشاہ مبارک ہوئے کانیاب ہو گئے یہ سب ماشاءاللہ مستدف ہے تو آج یہ دوستان بھی ہیں مہنساں تو آجیاں میرودانیاں تو رشاہ بڑا فسوس ہوئے ہارگے ہوئے اللہ بھی مرزی نرافت نہیں ہوگئے سادی تو ہیر کنگے بھی ہے کہ کوئی نہ تو رشاہ مبارک ہوئے جتے گئے تو آجی میرودانی تو آجیاں میرودان تو رشاہ بڑا فسوس ہے ہارگے ہو اللہ بھی مرزی تو رشاہ مبارک ہوئے بیسا ہوئے ایسی بزرگانیاں دواماں جو بھی سام براہ افسوس ہوئے بڑا ایسیونٹ ہوئے جتنی ہوگئے ہو بچہ مر گیا ہے پس اللہ بھی مرزی چنگی گال ہے بزرگانیاں دواماں دوستانیاں نیربانیاں کہ پہلی کہ اللہ بھی مرزی سادی تو ہیٹے ہی ہیں خدا تعالی سادے ایمانہ بھی حفاظت فرمائے کہ سامی صحیح سوچ نصیب فرمائے ایسے ہو گیا پہلا عقیدہ توحید ہون دوسرا عقیدہ رسالت دوسرا عقیدہ کیونکہ رسولہ پہ ایمان ہے نماز بھی سامی مرزی ازام بھی سامی ہو گیا ہے ایسا مطلب باقی گلہ پھر انشاءاللہ باقی گلہ انشاءاللہ عقیدہ رسالت خط نبوت بغیرہ سرکہ موقع ملا انشاءاللہ سیر سی وآخر دعوان آلحمدللہ رب العالمين رب العالمين یا اللہ ساری دیر تک ملداتنا قبول منظور فرما سننا سنانا قبول منظور فرما یا اللہ سانو جو کشہ سا سنیا سنیا اس کے عمل کرنے توفیق عطا فرما دنی دیر تک زندگی عطا فرما مذہب اہل سنت والجماعہ زندگی عطا فرما جدو سارت موت تاری ہوگئے ساری و زبانہ تے کلمہ جاری ہوگئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علاکہ خلقه محمد آلہ و اصحاب الاجمعین برحمت یا رحم الرحمن راہمین نمو دلین دال لطاق محمد کی غلام کا مغبرم مکرم موکرم موکرم موہزم رمان رمان دمائیں موکرم ہوتا جا رہے ہیں کہ اسندر آج کے رسول اور تیرے لوگ حقیقت عملی میگان کے اندر عشق رسول پہ محبت رسول پہ کار بندھ میں انہوں نے گستاف رسول ہوندہ تانہ ہوتا جا رہے ہیں بڑی فجب خیز بات ہے عجیب نظام قدرت ہے کہ مسلمانہ نے نوجمانہ نے شاہد ایمانہ نے سوچنائنٹ پڑھ گے اللہ نے جس قاملی عقل عطا فرمائی تھی اس عقل ہوتا دے اس طرح استعمال نہیں کیسا عقل مندان دا کم عقل دے نال سوچنا ہوندہ ہے اس وقت سے اللہ نے عقل بھی کی اس وقت سے ایک بندہ زبان دے نال خلق بوس امارک سے کھڑا ہو کے سوی منزلہ چالی منزلہ مکان ہو رہے ہیں ساکھ سو سپیکر لاکھ سوے کہ میں آج کے رسول ہوں اگر اس کی زندگی دے سب و روز اس دا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کردار رفتار بفتار پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دے مطابق نہیں کہ وہ چیٹھ ہے وہ گتاں کے رسول سے ہو سکتے ہیں آج کے رسول ایک بندہ لے اللہ نے چھانو بھی اکل بھی کیے اکل مندو کہے اکل نہ لکھتوچ لیا کرو اللہ چھانو اکل صحیح استعمال کرن بھی تو کی اتاب برمائے اور بڑے دکھ بھی بات اے ہے بڑے اکسوس بھی بات اے ہے خون کے آنچوں رون والی بات اے ہے کہ جنہ لوگاں نے شاری زندگیاں تن من تن جان بطن امن چمن سکون اتمنان حضور علیہ سلام بھی عزت و ناموس وقت پہ قربان کردیتا لوگ انہوں گستا کے رسول کہن دینے ساڑے یار بزاراں دینے نکران پہ کونیاں پہ کھڑے ہو کے حچ دینے بڑے اتخوش دا مکام ایک زمانے بھی اندر ہاں اس کا بھی کوئی کمی نہیں روڑا پتے تو ہزار آشک نکلے گا بڑے بڑے آشک پہ نیں بڑے کوئی روٹی دا آشک کوئی بھوٹی دا آشک کوئی بھوٹی دا آشک کوئی پلے دا آشک کوئی جنرات دا آشک کوئی mise دا آشک بنیاب دنیا میں چھ لوگ بڑے بڑے رنگ نیں کوئی گوگان دا آشک کوئی مقاان دا آشک کوئی کہ حقیقت وجہ پہ آشک دنیا دینے کہ نا لیندے نے دین بے عشق دا حقیقت وجہ پہ آشک صورت دینے نام لیندے نے اس کے رسول دا حقیقت وجہ پہ آشک اورک دینے نام لیندے نے اس کے رسول دا حقیقت وجہ پہ آشک حکومت دینے اور نام لیندے نہیں عشق رسول دا میں انشاءاللہ حاجد خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بڑی مجبوری معذوری دے پیش نظر چند باتاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرانگا جس دل دے اندر سغمبر علیہ السلام بھی محبت نہ ہوگئے او دل دل نہیں او دل ایمان کو خالی ہے جس مسلمان دے دل وچھ حضور علیہ السلام دی محبت نہ ہوگئے او مسلمان نہیں بلکہ انسان بھی نہیں او انسان دی شکل وچھ ہے ہاں نہیں بلکہ میں پہ اس طرح کمانگا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم دے لال محبت کون نہیں کردہ حضر و شجر بھی حضور علیہ السلام دے لال محبت کون نہیں کردہ حضر و شجر بھی حضور علیہ السلام دے لال محبت کون نہیں کردہ حضر و شجر بھی حضور علیہ السلام دے لال محبت کون نہیں کردہ